یہ میرے پاس دو شیونگ مشینز ہیں میں آپ کو اس میں گائٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ شیونگ مشین جب آپ نے پرچیز کرنی ہے تو وہ کس قسم کی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا سیل چینج ہوتا ہے کہ جو ریچارجیبل سیل ہے وہ کوئی دو سال میں کوئی ڈیڑھ سال میں یا کسی کا تین سال بھی نکال جاتا ہے تو اس میں اگر آپ کا ریچارجیبل سیل خراب ہو جاتا تو اسے چینج کرنا ہوتا ہے ادروائز مشین آپ کے لیے بکار ہے تو اگر یہ فیسلیٹی آپ کے پاس گھر میں ہی ہو کہ آپ سیل لیں آئیں مارکیٹ سے اور چینج کر لیں تو وہ زبردست ہے ریچارجیبل سیل جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والی جو مشین ہے یہ بیٹر ہے اس کی بیک سائٹ پر یہ چھوٹی سیک پٹی ہوتی ہے یہ والی اس کو میں نے اتارا ہے کھینچ کے تو یہ نیچے سیل ڈالا ہوا ہے پہلے ایک میرے پاس مشین تھی جو خراب ہو گئی تھی اور یہ جو مشین ہے یہ قطر سے آئی ہوئی ہے لیکن یہ اس میں سیل جو ہے وہ خود سے آپ چینج نہیں کر سکتے اس کے اندر کہیں بھی یہ دیکھیں کہیں بھی کوئی سپیس نہیں ہے کہ جیدر سے آپ اس کو اوپن کر سکیں اس کو جو ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے وہی اوپن کر کے اندر سیل بھی اس کے میں نے ڈلوایا ہے وہ ویلڈ کیا ہے اس نے سیل اندر ڈال کے چھوٹا سا ٹنکہ لگایا ہے تو یہ والی چیز بیٹر ہے میرے خیال میں اس میں سیل آپ خود سے چینج کر سکیں دوسری چیز اس کی چارجنگ ہوتی ہے چارجنگ اس کی جو ہے وہ کیونکہ میں ایک دو مشین سے پہلے بھی یوز کر چکا ہوں تو یہ جو چیز ہے یہ والی چارجنگ وائر یہ دیکھیں مشین میں لگ گئی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے پیچھے اس کے سویچ ہے تو آپ نے اس کو سویچ میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی ہے اس میں اس کو اس طرح سے رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بٹن آن کریں گے یہ بٹن آن کی ہے تو اس کو آپ ٹرن کریں گے دوسری سائٹ یہ تو یہ آن ہو گئی یہ انسٹینٹلی آن ہو جاتی لیکن یہ دیکھیں اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہلائیں یہ ڈیلا رکھا تھوڑا سا تو یہ آف ہے اور یہ تھوڑا سا ہلائیا تو یہ آن ہو گئی تو یہ والی مشین جو بلیک والی ہے یہ اس طرح کا چارجنگ آپ نہ لیں یہ موڈرن چیز ہے یہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے رکھا تو وہ آن نہیں ہو رہا یہ کوئی پرابلم نہیں صرف آپ نے یہ لگانا ہے بیک سائیڈ پس کے اور یہ اتر گئے کھینچ کے تار دیا اور یہ نوب کس طرح کی ہے یہ اس طرح کی اس طرح کی لیپ ٹاپ بھی نوب ہوتی ہے تو یہ کچھ ہے یہ مشین کے اندر اور پاکی اس میں یہ ہیڈ ہوتا ہے فرنٹ کے اوپر یہ بلیک والا یہ آپ جانتے ہی ہیں یہ جب آپ شیو کرتے ہیں کچھ آپ نے بڑا داڑی کا سائز رکھنا ہے تو چھوٹے چھوٹے بار رکھنے ہیں کچھ ہیڈ کو آپ یوز کر کے تو اس کے اوپر آپ چڑھا لیتے ہیں فرنٹ کے اوپر تو اس میں تھوڑا جو ہے اس کی یہ جو بال کارتی ہے اس کا سائز بالوں کا بڑا رہ جاتا ہے جو بچتے ہیں تو باقی اس کے ڈپے کے اندر یہ اس کا ڈپا ہے اور یہ اس کے اندر نکلتا ہے ایک تو ہیڈ نکلتا ہے ایک چارجنگ وائر نکلتی ہے ایک یہ بریش نکلتا ہے اور ایک آئل ہوتا ہے آئل اس کے لئے ہوتا ہے کہ یہ آپ جو ہے اس مشین کے جو فرنٹ کے جو بلیڈز ہیں یہ جس طرح سے آن کرتے ہیں یہ تو یہ ایک بلیڈ چر رہے ہیں تو فرنٹ والے جو بلیڈ ہیں ان کو آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے ڈبے کے اندر ایک ڈائری ہوتی ہے اسے اب پڑھیں تو وہ ساری ڈیٹیل باقی دکھی ہوئی ہے اس کے اندر تو امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو گائیڈ کی ہیں باقی اگر آپ نے ہیڈ شیونگ کرنی ہے تو پھر یہ اس کی پرائس جو ہے تقریباً ساڑھے آٹھ سو رپے ابھی لی ہے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے اور یہ جو تھی یہ امپورٹڈ ہے بلیک والی جو ہے یہ اس کا برینڈ اب دیکھ سکتے ہیں فاسٹ اینڈ ٹریک شاید اور یہ تقریباً اس ٹائم پہ ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو میں ہی پڑی تھی کتری ریال میں اس کی پرائس تھی اور یہ وہ بھی میڈ ان چینہ ہے اور یہ وائٹ بھی میڈ ان چینہ ہے دونوں میڈ ان چینہ ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں اس کی مارکیٹ میں جو آپ کو بہتر لگے آپ لے لیں باقی یہ ہیڈ جو ہے یہ یہ ساڑھے آٹھ سو والی کا تھوڑا چھوٹا ہے ایک اس میں ساڑھے گہرہ سو سے تیرہ سو کی رینج میں ہیڈ بڑا بھی آتا ہے ہیڈ شیونگ اگر کرنی ہے یہ آپ کی داڑی کے بال بہت زیادہ اگر سخت ہیں تو پھر بڑا ہیڈی آپ کے لیے بہتر رہے گا تو گھنیں گھنی داڑی اور اگر بال بہت سخت ہیں تو پھر بڑا ہیڈ یوز کریں چھوٹی مشین خراب ہو جاتی ہے تو ہیڈ شیونگ کے لیے بھی زارش ہے کہ بڑی مشین بہتر رہتی ہے اور اس میں ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے بیک سائٹ کے اس پر اوپر چارجنگ لگا کے چارجنگ پہ لگا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ایک جو ہے اس طرح کی جنوب ہے اس کا یہ فائدہ ہے چارجنگ پہ اس کو لگا کے آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سام ٹائم آپ یوز کرنے لگتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں تو چارجنگ ختم ہوئی ہوتی ہے ری چارج یہ ہوتی ہے پانچ سے سات گھنٹے اس کی ری چارجنگ ہے اور جتنا زیادہ آپ اس مشین ان مشین کو استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کی جو چارجنگ ہے چارجنگ جو سیلز ہیں ان کے اندر وہ بہتر کام کرتے ہیں سیلز کا نکال جاتا ہے تقریباً ڈیڑھ سال نکال جاتا ہے اگر آپ پروپرلی اس کو چارج کرتے رہے ہیں بلکل اس کو ڈیس چارج نہ ہونے دیں کہ بلکل ختم ہو جائے زیرو ڈیڈ ہو جائے آپ جب اس کو مطلب ریگلر ری چارج کریں تھوڑا تھوڑا جب بھی استعمال کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کو ایک گھنٹہ لگا دیں یا آدھا گھنٹہ لگا دیں لیکن اس کو اوور نائٹ نہ لگائیں کہ رات کو لگائی اور اگلے دن آف کی یہ چیز غلط ہے اس میں سیل خراب ہو جاتا ہے اوور چارجنگ سے باقی یہ سیل میں نے آپ کو دکھایا یہ ریچارجبل سیل ییلو اور گرین کلرز میں ہوتے ہیں یہ عام سیل نہیں ہے یہ پونے دو سو ڈیڑھ سو ڈیسو پونے تین سو تین سو اس رینج میں یہ ریچارجبل سیل ہوتے ہیں یہ صرف الیکٹرک سٹور سے ملتے ہیں ٹھیک ہے جی